بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ ایک سلیم الفطرت انسان تھا بچپن ہی میں ماں کی ممتہ اور باپ کے سایہ سے محروم ہو گیا تھا لیکن سماج میں چراغ بن کر جلتا رہا لوگ اس کو صادق اور امین کہتے تھے چالیس سال کی عمر ہو چکی تھی اپنے سماج کی برائیوں سے بیزار ہو کر کسی پہاری گوشہ میں تنہائی اختیار کیے ہوا تھا شاید کسی غیبی ہدایت کا منتدر تھا جو اسے منزل کا پتا دے سکے اس نے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے انسانیت کو سسکتے ہوئے بلکتے ہوئے اور جانوروں کے جیسے زندگی گزارتے ہوئے دیکھا تھا اس نے اپنے سامنے انسانیت کی کشتی کو بیچ بھور میں ہچکولے کھاتے ہوئے دیکھا تھا اس سے رہا نہ جا رہا تھا اس کا دل ترپ رہا تھا مچل رہا تھا کہ کوئی ناخدا مل جائے جو اس کشتی کو ساحل سمندر سے لگائے اچانک بنین و انسان پر رحم و کرم کی بارش ہوئی اور اسی انسان کو مسیحہ بنا دیا گیا اب کیا تھا کراہتی انسانیت کو مسیحہ مل چکا تھا وہ زخموں پر مرہم ڈالنے کا بیرہ اٹھا لیتا ہے جانوروں کیسی زندگی گزارنے والوں کو انسان بنانے لگتا ہے دہکتی اور سلکتی ہوئی آگ میں کودنے والوں کا کمر پکر پکر کر نکال رہا ہے کیا دن اور کیا رات ہر وقت اسے انسانیت کی فکر ستا رہی ہے اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے برے اخلاق سے روکتا ہے گلی کوچا اور بازار ہر جگہ ہاں کے پکارے بولتا جا رہا ہے اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے پاکیزہ نفوس اس کی دعوت پر لبیک کہتی ہیں لوگ ساتھ ہوتے جا رہے ہیں اور قافلہ بنتا جا رہا ہے لیکن برا ہو جاہلی تعصب اور اندھی تقلید کا جس نے اکثریت کو حق کا مخالف بنا دیا وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پر جاتے ہیں اس کے کاز کو اس کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے ہر ہر بہ استعمال کرتے ہیں یہ ایک دن اور دو دن کا معاملہ نہیں تھا مسلسل اکیس سال تک اسے مشقع ستم بنایا گیا پریشان کیا گیا ٹارچر کیا گیا دوست دشمن بن گئے صادق اور امین کہنے والے پاگل کاہن اور جادوگر کہنے لگے گالیاں دیں پتھر مارا گردن پر اونٹ کی اوجریاں ڈالیں اس کے راستے میں کانٹے بچھائے اس کے گھر کے دروادے پر گندگیاں پھینکی اس کے ماننے والوں کو جان لیوا تکلیفیں دیں تین سال تک لگاتار اس کا شوشل بائیکارٹ کیا جس میں جان بچانے کے لیے درختوں کے پتے تک چبانے کی نوبت آگئی عہدہ منصب اور مال کا لالچ دے کر سودہ بازی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ان کی پرواہ کیے بے غیر لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بولانے میں لگا رہا جب ان کی اپنی دھرتی بانج ثابت ہوئی تو قریبی شہر کا رخ کیا کہ وہاں کے لوگوں تک حق کا پیغام پہنچایا جا سکے لیکن وہاں کے لفنگوں نے اس پر ایسے پتھر برسایا کہ پورا بدن لہو لہان ہو گیا بے ہوش ہو کر گر پرا جب ہوش آیا تو ان کی ہی ہدایت کے لیے دعا کرنے لگا لوگوں نے اس کی قتل کی سازشیں کی اسے اپنے جانساروں سمیت وطن عزیز کو خیرباد کہنے پر مجبور کیا ملک بدر کرنے اور ان کی جائدادوں پر قبضہ کر لینے کے باوجود انہیں چین سے رہنے نہ دیا اور مسلسل آٹھ سال تک ان کے خلاف مہاد آرائیاں قائم کرنے لگیں جنگیں لرتے رہے دس سال میں ستائیس جنگیں کی ان کی پوری زندگی میں ان پر ستر مرتبہ جان لیوہ حملہ کیا گیا لیکن اس کے پیغام کو اپنانے والوں کی تعداد میں دن بہ دن بہتری ہی ہوتی رہی اضافہ ہی ہوتا رہا اب تک ایک ہی سال کا لمبا عرصہ گزر چکا تھا اور حالات بدستور پرآشوب تھے لیکن ایک ہی سال کے بعد وہی انسان جب اپنے دس ہزار ساتھیوں کے ساتھ اپنے اسی وطن میں جہاں سے اس کو نکالا گیا تھا فاتح کی حیثیت سے داقل ہوتا ہے تو سارے دشمنوں کو اپنے سامنے پاتا ہے اکیس سال تک دہشرتگردی مچانے والوں امن و امان کا خون کرنے والوں اور اپنے جانتاروں کے قاتلوں کو اپنے قبضے میں پاتا ہے اگر وہ چاہتا تو ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا سکتا تھا دنیا کا سارا قانون یہی کہتا تھا کہ ان ظالموں کی بوٹی بوٹی نوش لی جائے لیکن قربان جائیے اس انسان کے رحم و کرم پر جس نے اپنے جانی دشمنوں کے حق میں عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کسی سے شکایت نہیں جاؤ تم سب آداد ہو سبحان اللہ یہ کیسا انسان ہے جو گالیاں سن کر دعائیں دے رہا ہے پتھر کھا کر پھول پیش کر رہا ہے خون کے پیاسوں کو جام حیات پلا رہا ہے آپ جان گئے ہوں گے اس عظیم انسان کو جی ہاں یہ ہیں ہمارے نبی رحمت تاجدار مدینہ اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متحرہ مبارکہ جو اپنے سینے میں سارے جہاں کا درد رکھتے تھے جن کا فیض انسان تو کیا حیوانات و نباتات اور جمادات تک کے لئے عام تھا یہی وہ رحم و کرم تھا جس نے انسانیت کے لئے یہ فیض عام کیا کہ وہ آپ کے پیغام کی طرف تھیان دے جس نے اسلام کے لئے پوری دنیا میں جگہ بنایا چنانچہ فتح مکہ میں آپ کے جانساروں کی تعداد صرف دس ہزار تھی دس ہزار کی تعداد میں صحابہ داخل ہوئے تھے مکہ میں دو سال کے بعد جب آپ حجت الویدہ کے لئے نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایمان والوں کی تعداد ایک لاکھ چوالس ہزار تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ ہمارے خیرخواہ تھے جن کو ہم نے اتنے سالوں تک ٹارچر کیا تھا پریشان کیا تھا پھر وہ دن بھی آیا کہ سارے اندھیرے چھٹ گئے ہدایت کا چراغ جلنے لگا انسانیت اسلام کے سایہ میں پناہ لینے لگی اور چند ہی سالوں میں اسلام کا جھنڈا مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک لہرانے لگا جی ہاں انسانیت میں اگر کوئی عدمت کا مستحق ہو سکتا ہے تو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم انسان ہیں جن کے جیسے اس دھرتی پر نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ قیامت کے دن تک پیدا ہو سکتا ہے آخر اس سے بھر کر عظیم انسان کون ہو سکتا ہے جو تیس سال تک انسانیت کی خیرخواہی کے لیے تربتا رہا پھر او دن بھی آیا کہ جن لوگوں نے آپ کی مخالفت میں ایری چوٹی کی بادی لگا دی تھی اپنے کیے پر پشیمان ہوئے اور آپ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھیل گئے کیونکہ آج دنیا جن عالمی مسائل میں گھری ہوئی ہے ان کا علاج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے جس طرح آج سے سارے چودہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تیس سال کی مختصر مدت میں مردہ انسانوں کے اندر زندگی کی روح پھونک دی تھی آج بھی اسی شریعت سے انسانی زندگی کی کائع پلٹ سکتی ہے شرط یہ ہے کہ ہم اس عظیم نبی کی صیرت کا مطالعہ کریں آپ کی احادیث کا مطالعہ کریں آپ کی سنت پر عمل کریں آپ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں اور آپ کا آفاقی پیغام غیروں تک پہنچانے کی کوشش کریں کیونکہ یہ ہماری وقت کی ضرورت ہے اور یہی ہماری پہچان ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وَسَلِّ اللَّهُمَ لَا نَبِيَّنَا مُحَمَّدَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحْبِهِ عجمائی عطا فرمائی عطا فرمائی